اس سے کوئی بھی کا جب میں نے کیا ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر نتیجہ ملائے اور ایک منٹ کے اندر اپنا طاقت اور اپنا اثر اس نے لکھایا ہے وہ اگنے کا سم اٹھایا کہ پاؤں سے لے کر سر تک پورا تک پورا کی جسم میں ایک دم آگ لگ گئی اور ایسے آگ لگ گئی کہ مجھے کسی نے زندہ آگ میں پینکا امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جلی شاہد ہوں سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے میرے بھائیوں آج کی سویریوں میں اس کتاب سے یہ دو سو سال قرآنی کتاب ہے بلکہ دو سو سال سے بھی اوپر ہے اٹھانہ سو بیس میں لکھ کی گئی ہے اور ہاتھ سے لکھ کی گئی ہے اس وقت پرنٹ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ دوات اور قلم سے لکھی ہوئی ہیں اس سے آج ایک نقش مبارک آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اس نقش کا فائدہ یہ ہوگا میرے بھائی کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو کسی بھی غرض سے اگر آپ لکھو گے تو آپ کو سو پیسد انشاءاللہ تعالی نتیجہ بلے گا لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اجازت لیں اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا اور ویڈیو کو لائک کرے گا ان کو اجازت ہے اور اگر ہو سکے سواد کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ شیئر کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ان کا چہرہ تر و تازرہ ہے کہ جو بلائی کے بات سنیں ان آگے شیئر کریں یعنی آگے لوگوں کو بتائیں شیئر کرنا ہم اس مطلب ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں نا تو اصل شیئر کرنے کا مطلب بھی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات شیئر کریں وہ بات پہنچائیں لیکن یہاں پر شیئر کا مطلب بھی ہے کہ آپ ویڈیو شیئر کریں یہ ایت نقش مبارک ہے جو کہ انتہاری فاورفل ہے بہت ہی مضبوط بہت ہی لا جواب یہ کتاب اس سے کوئی بھی کا جب میں نے کیا ہے تو ایک منٹ کے اندر اندر نتیجہ ملائے اور ایک منٹ کے اندر اپنا طاقت اور اپنا اثر اس نے نکایا ہے یہ نقش اس کا ایک واقعہ آپ سن لیں ان کے بعد پھر آپ لوگوں کو طریقہ آر بتاتا ہوں اور ہر کام میں آپ اس کو کس طرح لائیں گے آپ نے ایک مرتبہ اس کو لکھنا ہے بس اور ایک مرتبہ لکھنے سے جو بھی آپ کا غرض ہے جو بھی وقت سکت ہے وہ طریقہ آر بتاؤں گا آپ کو اس ہی وقت نتیجہ ملے گا انڈیا سے ایک میری بہن کی بہت پریشان اور حد سے زیادہ پریشان پریشانی کا عالم یہ تھا کہ اس نے مجھے قسم کھایا کہ اگر آپ سے شاجی آپ سے کنٹک نہ ہوتا تو آج شاہدوں میں مر چکی ہوئی ہوتی میں نے کہا اس کا ریزن کیا ہے اس نے کہا کہ ایک لڑکے سے میں نے پیار کیا محبت کیا جائز نہ جائز نہیں یعنی میرا نکاح اور شادی کا ارادہ تھا پک کا ارادہ اور زندگی بر نبانے کا میں نے قصد کیا تھا ارادہ کیا تھا لیکن مجھے پت نہیں تھا کہ یہ لڑکا فراڈیا ہے میرے سے پہلے تین لڑکی جو میرے علم میں ہے اس نے پسائی ہوئی ہے اچھا میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ماجرہ پیش آیا ہے آپ اپنا واقعہ مجھے بتائیں اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چلوں جو میری بہن یا بائی مجھے اجازت دیتا ہے یا خود کہتا ہے کہ میرے یہ بات ویڈیو میں بتا دیں تاکہ لوگ بھی آئندہ اسی طرح ان کے سامنے کوئی بات آ جائے یا اس طرح معاملہ آ جائے تو وہ بچ کے رہیں اچھا ان کے ساتھ جوٹا فیق دو نمبر پیار اور محبت اور یہ دس سال آج نکاح کریں گے کل نکاح کریں گے آج یہ ہے کل وہ ہے مطلب بہانے پہ بہانا بہانے پہ بہانا تو میری بہن نے مجھے کہا کہ میں نے اس لڑک فوات اس کا نام تانا بھی بتا جاتا ہوں میں نے کہا فوات دس سال ہو گئی ہیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب جب سے ملے ہیں ملاقاتی ہیں اور رشتہ قائم کی ہیں لیکن ہمارا رشتہ تب جائز ہوگا جب ہم نکاح کر لیں اور آپ نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتے کبھی کونسا بہانا کبھی کونسا لیکن ہر بہانا جو بھی آپ نے کیا ہے تو میں نے کوئی اعتراض اس پر نہیں اٹھایا آج آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دوں کہ آج پیسلہ ہو جائے اگر کرنا ہے نکاح بتاؤں نہیں کرنا ہے پھر بھی بتاؤں اس نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں پریشان نہ ہو تو لڑکے نے کہا کہ میں تو نکاح کے لیے راضی ہوں لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں شادی کر سکھوں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور انڈیا میں تو یہ رواج ہے لڑکی بھی دیں گی اور جہاز میں زمینے جائے داب کار بت نے کیا کیا چیزیں موٹر سائیکل وہ چیزیں بھی دیں گے اچھا تو بہنجی نے کہا کہ ہماری معلومات معاملات میں ہم الحمدللہ اچھے دیں تو اس کو پانچ دولہ سونا میں نے اپنے جو میرے زیورتیں اتار دیا اس کو دے دیا کہ میں اور بنا لوں گی کوئی مسئلہ نہیں تو میری بہن نے کہا جب سے میں نے پانچ سونا ان کو دیا ہے اور ایک آئی فون موبائل اس وقت سرے آج ٹڑ نہ اس کا کار آیا نہ فون آیا بس وہی غائب ہے اور ان کے بعد پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے تو اور بھی تین لڑکیوں سے فرارٹ کیا ہے اور بھی اس کا چٹ کر تو میرے بہن کو میں نے بتایا کہ اگر کہی پر بھی مطلب اس طرح معاملات ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کا گھر پتہ ہونا چاہیے ان کا خاندان پتہ ہونا چاہیے آگے پیچھے سب دیکھتے ہوئے پھر آپ پیار کریں یہ کون سا اندھا پیار ہے بہنجی کو یہ نقش میں نے دیا اور میں نے کہا یہ نقش آپ نے صرف اور صرف ایک لکھنا ہے اور نیچے آپ لکھو فوات بنت زینب غلا خوب بہنجی کا نام اس نے منع کیا کہ میرے نام پتہ لے صرف کہ سب بتا رہے اب میں نے ان کو کہا اپنا نام اور اپنے واردی کا نام یہ لکھ لیں اور ساتھ میں یہ لکھ کہ گر جل بھی واپس آ بات اتنا آپ لکھ لیں ان کو بند کر لیں بند کرنے کے بعد آپ پھنکے کے ساتھ یا ایسے کوئی بھی چیز ہو جو گمتی ہو ان کے ساتھ آپ لگائیں تو میرے باری وہ رب گوار ہے وہ الحمد اللہ رب العالمین تمام تعریف از ذات کی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے تو میری بہن اس نے کہا کہ ایک منٹ کے اندر اندر اس کے کال آنے اور کال آنے کے بعد فوراً بات کرنے سے پہلے رونا دونا رونا دونا اور ہچگی جس طرح آدمی جو بچہ ہوتا ہیں اسی طرح جو نے ان کال آنے میرے کہا ہوا کیا بھائی ایک منٹ کی اندر تیرا دل کس طرح نرم ہو گیا بمبتی کی جو پگلنے لگے ہو اس نے کہا خوادنے کا سم اٹھایا بھائی کہ پاؤں سے لے کر سر تک پورا کی جسم میں ایک دم آگ لگ گئی اور ایس آگ لگ گئی کہ مجھے کسی نے زندہ آگ میں پینکا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فیل ہوتا آپ کی آگ آئی پوری دنیا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ رہا ہے میں آپ کو کب کا بلا چکا ہوں لیکن ایک منٹ نے وہ کب کر دکھائے جو دس سال نہیں دکھائے اور آپ کا نمبر تو مجھے زباری آتا اس کو فون کر دی تو فون پر اور خواد نے اس کو کہا کہ اگر میرے سو سال بھی عمر ہے تو اول اور آخر آپ ہی میری بیوی ہیں تو میری بھائی ایک منٹ میں یہ نکش مبالک سکرین کے اوپر میں لگا لوں گا اگر آپ زافران سے رکھتے ہیں تو بہت بہتر زافران سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی دواء کوئی بھی پن بال پن مارکر کوئی بھی چیز ہو اور کسی بھی ٹائم آپ لکھ لیں لکھ لکھنے کے بعد صرف یہ پیار کے لیے محبت کے لیے نہیں ہے کاروبار کے لیے لیے ہے گر میں آئی کفاقی ہے جگڑ ہے اس کے لیے ہے نکاح کے لیے ہے اگر آپ کا میاں آپ کو ناجائز تن کرتا ہے اس کے لیے ہے بیوی سے آپ پریشان ہے تو آپ کے لیے ہے دو آدمی ہیں اب مثال کی طور پر ایک بہن نے کہا کہ میرا شوہر کئی اور جگہ انٹرسٹ ہے اور مر مٹنے کے لیے وہاں پر تیار ہے یہاں پر بچی بھی ہے ہم ہیں لیکن ہمارا کوئی خیار نہیں ہے تو بہن جی کو میں نے کہا کہ اس نقش کو لکھ کے لکھنے کے بعد اپنے شوہر کا نام بن ان کا امی کا نام اور علا بغس جدائی ڈالنے کے لیے علا بغس اور پھر اس لڑکی کا نام اور اس لڑکی کے امی کا نام لکھ لے اور ساتھ میں یہ لکھ ہے کہ شدید اختلاف پیدا ہو بس اس کو بن کر لے بن کرنے کے بعد کسی بھی درخ پر آپ لٹک آئیں دیکھ میرے کے اندر دماغ ہو جائیں تو جدہ ہو جائیں گی تو میری بہنجی نے کہا شوگر اسی وجہ سے میری ہوئی تھی اللہ آپ کو دون جہانے میں کامیاب کرے کامران کرے کہ آپ نے کوئی زندگی جنجر سے مجھے نکال دیا میں نے کہا نکالنے والا میری رفت ذات ہے میں خاکسار ہوں میں کچھ بھی نہیں تو میری بھائیو خاص اجازت ان کو ہوگا جو اس ویڈیو کو اول سے دیکھ آخر تک جس نے بھائیو دیکھ یا بہن نے جس نے کمینڈ میں اپنا نام اپنے شیئر کا نام لکھ اور ویڈیو کو لائک کیا چینل کو سبسکرائب کیا اور ایک شیئر دیا ان کو خاص اجازت ہے بقایہ عام اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ